بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سے خیرات سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا جو آپ کو میں بتاؤں وہ فٹا فٹ آپ کو مل جائیں اور جلدی سے آپ وہ عمل کریں تاکہ آپ مطلب کہ آپ اگر سن بھی لیں گے تو آپ کو کبھی نہ کبھی یاد آئے گا یا آپ کا کوئی پیارا یا کوئی آپ سے آپ کا دوست احباب یا کوئی بہن بھائی آپ سے کوئی تافور ہوں اس کو وہ عمل بتا دیں اس کی مشکل آسان کریں تو پوری دنیا کی مشکل آسان ہونے کے برابر ہیں ہمارے پیج کو جو فیس بک ہے وہاں پر آپ جوائن ہو وہ مدرسے کا فیس بک پیج ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بہت سے سے بہن بھائی پوچھ رہے تھے کہ آپ بھی ہمارا جو پہلا مدرسے کا فیس بک پیج ہے وہ کیوں نہیں اون ہو رہا اصل میں وہ حیک کر لیا گیا ہے اس کی میل اور جو پاسورٹ وہ کسی مطلب کوئی اور اس کو یوس کر رہا تھا تو ہم اس کے پر پوسٹیں لگا رہا تھا اور اس کو مطلب کے غلط استعمال کر رہا تھا تو ہمیں کچھ عرصے کے لیے فیس بک سے ریکویسٹ ہیئے کہ ہمارا پیج جو ہے اس کو مطلب بند کریں تو انہوں نے فورم بند کر دیا تھا تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے اس پیج پر بھی رابطہ ہم کر لیں گے تھوڑا سا اس میں پرابلم آ رہی تھی تو اس وجہ سے ہم نے اس کو بند کی ہے تو آج جو سب سے پیاری احادیث ہے اس کی طرف چلتے ہیں جو میں آپ کو احادیث پنچاتی ہوں میں نے اپنا فرض ادا کیا اب آگے آپ کا فرض ہے کہ آپ کس حد تک اس احادیث کو لوگوں تک پنچاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوہ جو جھگڑا نہیں کرتا اور اس سے لڑائی گصہ نہیں کرتا تو جنت میں میں اس کے گھر کا زامین ہوں جنت میں میرے ساتھ وہ کھڑا ہوگا جنت میں آج صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ اس کا ساتھ دیں گے سجدہ میں صرف اللہ کے لیے ہی پکارا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہئے حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبروں کو سجدہ کا نہ بنام دیکھیں سجدہ صرف اللہ پاک صرف میرے رب کا سجدہ کوئی مطلب کہ کیوں مطلب کہ سجدہ کرے ہم تو بناؤزویل اگر کسی کو دیکھیں بھی کسی کوئی ایسے سجدہ کرتا ہے تو اس کو فوراں منع کریں کہ سجدہ صرف میرے رب کا ہے میرے رب کے پاس اس کی اہمیت بھی ہے اگر آپ کسی کو سجدہ کرتے تو کیا وہ آپ کو خزانہ دے دیتا ہے کیا وہ آپ کی مشکلیں آسان کرتا ہے نہیں نا سوائے اللہ کے تو اللہ چاہے تو خزانے دے اللہ چاہے تو مشکل آسان کرے تو آج کا پیارا سا وظیفہ اور پیارا سا عمل بہت لاجواب بہت طاقتور آج میں آپ کو انڈے پر کیا جانے والا عمل بتانے لگی ہوں ایک دفعہ ضرور کریں یہ طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ کر سکتے ہیں یقین مانئے بہت آسان ہے انڈے کے اوپر آپ نے بسم اللہ لکھنی ہے ٹھیک ہے انڈے کے اوپر آپ نے بسم اللہ لکھنی ہے ہاتھ کے ساتھ بھی آپ بسم اللہ لکھ سکتے ہیں نیچے ہاتھ کے ساتھ ہی آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لیے عمل کرے ہیں اس کا نام اس کی والدہ کا نام بے شک آپ انڈا استعمال اس کے پر پین مارکل یا کوئی اور چیز کریں نہ کریں کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ خود لکھیں تو زیادہ مدور ہے کیونکہ آپ اپنے پیارے سے پیار کرتے ہیں ہم عمر کرتے ہیں اپنے پیاروں کو منانا چاہتے ہیں اپنے پیارے کے لئے تڑپ رہے ہیں تو آپ خود کرے تو یہ بہت لا جواب ہے آپ نے ہاتھ کے ساتھ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس انڈے کو آپ نے رات کو آپ نے اب اس کے اندر جو میں آپ کو پڑھائی بتانے لگی ہوں وہ پڑھائی آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے پڑھائی یا لطیفو یا ودورو دو لفظ انڈے کو آپ نے پاس رکھنا ہے اول آخر دروشی پاک صاف ہو کے دو نفر ہاتھ جب کے پڑھ کے اب وہ انڈہ جو ہیں آپ کسی کو بھی کھانے کے لئے دے سکتے ہیں آپ کے گھر کا فرد کھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے گھر میں گھر کے باہر کوئی غریب انسان کھائے تو وہ بھی موت بر ہے آپ وہ انڈہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں ایک انڈہ دیتے ہیں بندہ اچھا نہیں لگتا تو دو انڈے رکھ دیتے ہیں تو دو دے سکتے ہیں مطلب کہ دونوں کا بھی ظاہر ہے ایک انڈے کی اپنی طاقت ہے دوسرے کی زیادہ طاقت ہوگی تو آپ نے کم مز کم عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھائی کرنی ہے یا لطیف ہو یا بدود ہو اور پڑھنا کتنی برتبہ ہے تین سو اکتالیس مرتبہ تین سو اکتالیس مرتبہ اول آخری دروشی کے ساتھ پہلے آپ نے پاک صاف ہو کے دو رکت حاجت نفل پڑھ کے انڈے کے اپر پڑھائی کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے نام لکھیں اور کوشش کریں کہ انڈے کو آپ اپنے ہاتھوں پر کوئی خوشبو لکھا گیا نا تو پھر آپ مطلب کہ انڈے کو پکڑھیں یا اس کے پر نام لکھیں ہاتھ کے ساتھ ہی آپ کو پتہ تو ظاہر لگی جاتا ہے کہ ہم یہاں بسم اللہ لکھ رہے ہیں یہاں پر اپنا نام لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے بھی آپ لکھ رہے ہیں مارکل سے بھی لکھ سکتے ہیں تو مارکل سے میرے نزدیک تو مارکل سے اگر میں خود آپ کو بنا کر دیتی یا آپ مجھ سے لیتے میں آپ کو پھر بتاتی کہ اس کے پر کیسے لکھنا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے آسانی کے لیے میں نے بتایا ہے کہ آپ نے بسم اللہ لکھ کر اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھنا ٹھیک ہے فلاں بھی فلاں ٹھیک ہے فلاں بھی فلاں تو یہ لکھنا ہے اب آپ نے انڈے کو کسی کو بھی کھانے کے لیے دے دے سبوٹ کی اگر دل چاہے تو اپنے پاس رکھیں دل چاہے تو اپنے جہاں پر آپ سوتے ہیں وہاں پر رکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے دو انڈے لیں تین لیں ایک لیں یہ آپ کے پر آپ کے اپنی پسند ہے ٹھیک ہے اب آپ نے بڑھائی کرنی ہے اس کے پر یا لطیفو یا ودودو ٹھیک ہے وہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے فلا خلوشی اللہ سے دعا کریں سجدے میں جا کے دعا کریں اللہ سے فریاد کریں یا اللہ پاک یہ میرا قوم کر دیں یہ جو انڈہ ہے نا تو میں کسی کو صدقے کے طور پر لیے دیتی ہوں اس طرح کی دعا کریں یا اللہ پاک یہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا آپ کو بتایا انڈہ انڈے کے مسئلہ بتایا کہ انڈے ایک زندگی کو پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور آپ سوچیں تو آپ کسی کو اللہ کی راہ کے لیے دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو بس اس کا یہ تعلق ہوتا ہے کہ ایک موتبر ہوتا ہے بہت زیادہ موتبر ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر کے فٹ اپنی فیملی کو بھی کھلا سکتے ہیں لیکن خود نہیں کھانا آپ نے خود جکھنا بھی نہیں ہے رشتوں کی بندش میاں بیوی کا مسئلہ اپنے پیاروں کو پانے کا مسئلہ تین دن کے اندر اندر عمل نہ کھامیاب ہو تو پھر کریے اگر آپ طریقے سے عمل کریں باوضو ہو کے دھو نفل حاجت کے پڑھ کے اگر عشاء کے ٹیم نہیں کر سکتا تجد کے ٹیم کریں اور یقین مانیں اتنا سواب بھی ملتا ہے آپ کو اور آپ کا عمل جس مقصد کے لیے کریں وہ مقصد آپ کا ہے الحمدللہ پورا ہو جاتا ہے ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے اور انشاءاللہ اگر آپ اپنی بہن سے بھی مدد لینا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور تاکہ آپ کامرس لوکس میں بھی بات کر سکیں ہم سے اور ہمارا جو میسنجر ہے فیس بوک ہے وہاں پر بھی آپ جوائن ہو جائیں انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ کی پر پور مدد کی جزاک اللہ خیرہ